لیزر نیوز سویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جو کی کرگل وار میوریل سے آئی ہیں جو درا سیکٹر میں بنا ہے کرگل یود میں شہید ہونے والے پانسو چھبیس سینکوں کی شہادت کو سلام کرتے ہوئے اور یہ تصویریں کارگل یود اسمارک دراست سے جہاں پہ پردھان منتری راہی دربودی پہنچے ہیں اور ایک سو چالیس کرون بھارتیوں کی اوک سے انہوں نے شد دھانج لے اپنے کی سو چالیس کرنے 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 کی موسیقی 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 تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کارگل یود اسمارک دراست سے جہاں پر پردھان منتری رہی دروبودی پہنچے ہوئے ہیں اور اپنے آپ میں وہ ان شردھانجلی ارپیت کر رہے ہیں ان شہیدوں کو جنہوں نے کارگل وجہ کی گاتھا اپنے سروچ ولیدان کے ساتھ میں لکھی تھی ہم نے دیکھا کیسے پدھان منتری نے انہوں نے شردھانجلی ارپیت کی اور ائر فورس کے ویمانوں کے مادہم سے وہاں پہ پشپ ورشا کی گئی اور یہ تصویروں میں جہاں پر وہ وال آف فیم ہے جہاں پر تمام ان شہیدوں کے نام ان کے رینک ان کی اس بٹالین کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے اپنا سروچ ولیدان کارگل میں دیا تھا اور یہ اپنے آپ میں وہ دکھاتا ہے کہ ان شہیدوں کے شہادت کو یاد کرنے کے لیے اس دیوار پر پیتل کے بڑی پٹکہ پر سبھی کا نام انکت کیا گیا ہے اور یہاں پر ایک وجہ استمب کے طور پر اس پرتیک کو بھی بنایا گیا ہے جو یہ دکھاتا ہے کہ کیسے بھارتی رڑواکروں نے اس درگم علاقے میں دنیا سب سے اونچھی لڑی گئی لڑائی کو جیت کے دکھایا تھا ہمارے ساتھ میں خاص میمان کارگل ید میں اپنی سہباگیتہ کرنے والے کرنل گریش کمار مہدی رتہ جی لگاتار جوڑے ہوئے ہیں مہدی رتہ جی ایک بار پھر سے آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ پچیس سال کے بعد دیش کا سروچ نترت و جب ان شہید جوانوں کو یاد کرتا ہے وہاں موجود ہے تو یہ دکھاتا ہے کہ ایک سو چالیس کرونوں بھارتی ہے سممان کے ساتھ میں وہاں موجود ہیں اور سب کا سر جھکا ہوا ہے ان شہیدوں کے شہادت کے آگے کرنل بیدی رتہ جی بالکل صحیح کہا آپ نے سر جھکا ہوا ہے شہادت کے آگے میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو لڑائی ہوئی ہے یہ ہتھیار is important in the world ضروری ہے but it is man behind the weapon which matters most and بھارتی سینہ کا جو human resource ہے جو young officers ہیں جو soldiers ہیں انہوں نے جو اپنا run kaushal دکھایا اس run kaushal کا کہنی پر بھی دنیا میں آپ کو parallel نہیں ملے گا میں نے آپ کو ابھی پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو young officers تھے ان کی عمر صرف 22 سال کی average عمر تھی اور اگر آپ ratio دیکھیں جو ہماری casualties ہوئی ہیں ان run بانکروں کی اس جد کے اندر قریباً 500 run بانکریں جوانوں نے اپنی شہادت بھی تھی اور اگر آپ ratio دیکھیں تو یہ ratio بنتا ہے 1 is to 16 یعنی ایک officer کے پیچھے 16 جوانوں کی شہادت ہوئی تھی یہ دنیا میں اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مثال ہے ایسا second world war سے لے کر ابھی تک کہیں نہیں ہوا ہے کہ اتنے officers اپنی جان کی آہوتی دے لیں تو یہ leaders جو تھے جو young leaders تھے یہ لڑائی ان leaders اور یہ جو ہمارے run باکرے جوان تھے ان کی محنت اپل ہے سر آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں یہیں پہ اس بات کو میں تھوڑا آپ سے ہی بہتری سے سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے young officers کا ذکر کیا اور اس وقت شہادت دینے والے 526 لوگوں کی جوانوں کی جو اوسط عمر آپ 22 سال کا ذکر کر رہے ہیں اور اتنی بڑی سنخیہ میں شہادت ہونے کی بڑی وجہ officers کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی یہ کیونکہ اپنی ٹکڑی کا نترت تو خود جو عدکاری ہوتا ہے وہ سوہم سب سے آگے رہ کے کرتا ہے یہ بھی ہمارے officers کے کرش کو اور کیسے lead کرنا ہے leading from the front اس جذبے کو دکھاتا ہے کس طریقے سے اس بات کو آپ رکھیں گے آس سامنے میں بالکل آپ کو یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جتنی بھی لڑائیاں ہوئی مہاں جتنی بھی لڑائیاں ہوئی چاہے وہ بٹالک سیکٹر میں ہوئی چاہے کارگل دراس مشکو سیکٹر میں ہوئی چاہے وہ تولو لنگ کی لڑائی تھی چاہے وہ 5140 کی لڑائی تھی چاہے 4875 کی لڑائی تھی چاہے ٹائگر گھل کی لڑائی تھی ہر ایک لڑائی میں ہر ایک لڑائی میں the officers late from the front جب officer آپ کا آگے چلتا ہے تو جوان is doubly motivated doubly motivated he says میرا officer آگے جا رہا ہے تو اس کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس جذبے کی بہت ضرورت تھی اس لڑائی میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ چوتیاں تھی جہاں پر دشمن بیٹھا ہوا تھا اور ہم کھلے میں نیچے سے جا رہے تھے open میں وہ ہمارے اوپر aimed fire لا رہا تھا اسی کے بارے میں میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ 3 ماہی سے لے کر 13 جون تک ہمیں success اس لیے نہیں ملی تھی کہ ہمارا توپ خانہ وہاں پورے طریقے سے نہیں پہنچا تھا مگر جب ہمارا توپ خانہ وہاں پہنچا اور دشمن کا ہم نے سر نیچے کر دیا اس کے بعد ہمارے رن مارکنوں کو روکنے مالا کوئی نہیں تھا یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دشمن کے جو 80% casualties 80% casualties کارگل وار میں جو ہوئی ہیں وہ artillery fire سے ہوئی ہیں اور اس کے بعد ہمارے leaders اور ہمارے رن مارکنوں نے جو کارے کو شلطہ دکھائی جو رن گوشل دکھایا اس کی مین وجہ یہی ہے آج کارگل کی ساری چھوٹیاں جن پہ دشمن ہمارے پر nefarious ڈیزائنز لے کے آیا تھا سب ہمارے پاس واپس ہیں جی سر آپ جو بات کہہ رہے ہیں اپنے آپ میں جب اس کو سن رہے ہیں تو رونگٹے کھلے ہوتے ہیں کیونکہ وہ درشک انعیاسی من میں کودنے لگتا کہ کیسے درگم پرستیتیوں میں ہمارے رڑواکروں نے اس ویر گاتھا کو انجام دیا وہاں پر اس شہادت کے ساتھ میں دیش کے مان سممان ترنگے کے اب مان سممان کے لیے انہوں نے سروچے بلیدان دیا ہے کون سے بڑے پڑاؤں آپ دیکھتے ہیں آپ نے ایک بات کا ذکر کیا کہ جب توپ کھانے کے ایک طریقے سے وہاں ہماری موجودگی ہوئی وہاں سے پاکستانیوں کے پیر پیچھے ہونا شروع ہوئے اس کے بعد میں تولولنگ کی پہاڑیاں ہو یا پھر ٹائگر ہل پر پناہ قبضہ کرنا یا اپنی موجودگی درز کرانا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ بڑے ایسے ٹرننگ پوائنٹس تھے جس کی وجہ سے ہمارے جوانوں نے جو کارنامہ کیا اس نے پوری کہانی پلٹ کے رکھ دی کیسے آپ یاد کرتے ہیں ان تمام بڑے پڑاؤں کو بڑا پڑاؤں میں کہنا چاہوں گا یہ تولولنگ کی بیٹل تھی دیکھ لیڈ دی فاؤنڈیشن اس نے نیب رکھی تھی ہماری جیت کی اور وہ نیب تبھی رکھی گئی تھی جب ہم نے ایک نیا کونسپٹ اٹھلری فائر میں لائے تھے سو گن سو گن آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے سو گن ہمیں ایک تارگیٹ کے اوپر مار رہے تھے آرموست آرموست نائن تھاؤزن راؤنڈ ور پائیڈ آنڈیشن فیچر ایک مہتر کچھ ہی گھنٹوں میں نو ہزار گولے اگر آپ ایک تارگیٹ کے اوپر مارتے ہیں تب اندازہ لگا لیے یہ ایک نیب رکھا نیوک جو ہم نے پاکستان سینہ کے انٹرسپٹ پکڑے وہ انٹرسپٹ میں یہی بول رہے تھے کہ ہندوستان کی آٹلری نے ہندوستان کے توپھانے نے ہمارے اوپر کہہ ڈھا دیا ہے ہمیں بچاؤ وہ اپنے سینئرز کو یہ بتا رہے تھے میں آپ کو اس میں یہاں پر ایک اور چیز کہنا چاہوں گا ایک نئے کونسپٹ کی شروعات اس لڑائی سے ہوئی تھی اور اس کے بعد انفینٹری اور آٹلری کا جو سمن میں ہوا تھا جو کارڈینیشن ہوا تھا جو میل جول ہوا تھا وہ ایک میل کارن تھا جس کی وجہ سے ہمیں تیجھے دیکھو نہیں دینا کچھ اور تصویریں اور گورب گاتھا ہیں ہم آپ کے ساتھ ساجہ کرنا چاہتے ہیں اس موقع پر جو کی لگاتار یہ یاد دلاتا ہے کہ پچیس سال کا جو یہ سفر ہے کس طریقے سے اپنے آپ میں پورا ہوا اور آج ید اسمارک دراس میں جو کارگل ید اسمارک ہے وہاں پردان منتری پہنچے ہوئے ہیں شہیدوں کی چتاؤں پڑ لگیں گے ہر بڑن ملیں شہید میں رائیپل میں امیت سین اور میں رائیپل میں جیون سریشتا سیبن بٹالیون بھارتیس سینہ کی طرف سے آپ سبی کا اس کارگل وار میمریل میں ہر دیکھ سواغت تتابین اندن کرتے ہیں کارگل جتو کا ایک بڑا باگ اسی دروس سیکٹر سے لڑا گیا اس کے علاوہ آپ کچی سن پر اپستید ہیں وہاں سے ان پہاڑیوں کی چند ایک چوٹیاں دکھائی دیتی ہیں جن پر 1999 میں پاکستانی سینہ نے سوکے سے گھت پیٹ کی تھی آپ سکرستے سے آئے ہیں جسے نیسک سلہائیوے کے نام سے جانا جاتا ہے ٹائگر ہل کی اچھائی سمند تل سے لگ پاک سوال رہا جا سات سو پیٹ ہے ٹائگر ہل پائیں دوسری نکیلی چوٹی نام رائینا ہون رائینا ہون بائیں ایک ہلکہ گولا کا ٹاوپ نام 0.4875 0.4875 کو آج ہم بطرہ ٹاوپ کے نام سے جانتے ہیں آپ کے سامنے طوللنگ پہاڑ پر دسپن کے قریب سو سینک تھی یہ اٹھ کے دوارہ کی گئی ہے چہرے دوسپیٹ تھی باہر سے دوسپن اینچوان پر پر باہو فالک پر ڈال رہا تھا دو جلائی کی رات دونہ ہی بٹالینوں نے ڈھنڈ بینے کی تاؤں سے ہم لاکھ کی روشیا لکھ سے کٹھن تھا پر اتم ہو نہیں اس کو تام گھتا کی لڑائی کے بعد انت جارہ جلائی ٹائگر ہل کی چوٹی پر پھر سید سی جنگران نہر آیا گیا ٹائگر ہی بڑی ڈال رہا تھا ٹائگر ہی بٹالینوں نے ڈال رہا تھا 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 اس اپریشن میں تیرہ جموین کسی رائیپل کے کپٹین فکرم بطرہ نے ساز کا نیا دائی لکھتے ہوئے اپنے پرانوں کو دیش کے نام مکھاور کر دیا شہیدوں کی چیتاؤں پر لگیں گے ہر برن ملے جہن میں رائیپل میں امیت سین اور میں رائیپل میں جیون سرشتہ سیبن برٹالیون 11 کورکھا رائیپل بھارتی سینہ کی طرف سے آپ سبی کا اس کارگل وار میمریل میں آردک سواگت تتابین اندن کرتے ہیں کارگل جتو کا ایک بڑا بھاگ اسی دروس سیکٹر سے لڑا گیا اس کے علاوہ آپ جتے دون پر ادوستید ہیں وہاں سے ان پہاڑیوں کی چند ایک چوٹیاں دکھائی دیتی ہیں جن پر 1999 میں بھی پاکستانی سینہ نے سوکے سے گھت پیڑ کی تھی آپ سکرکتے سے آئے ہیں اسے نیسٹ سلہائے کے نام سے جانا جاتا ہے ٹائگر ہيل کی اچھائی سامنہ نکل سے لگ پاک سوڑ رہا دا سا سو پیٹ ہے ٹائگر ہل بائیں دوسری نکیلی چوٹی نام رائنو ہان رائنو ہان بائیں ایکھلکہ گولا کا ٹاپ نام 0.4875 0.4875 کو آجم بطرہ ٹاپ کے نام سے چانتے ہیں آپ کے سامنے کولنگ پہاٹ پر دوسپن کے قریب سو سینک یہ ان کے دوارہ کی گئی ایک چہرے گسپیر تھی وہاں سے گسمنٹ ایک چون پر پر وہ فالی فائر دال رہا تھا دو جلائی کی رات دونہ ہی پٹالینوں نے رند بینج پیتاؤں سے حملات سروشیا رکھے کٹھن تھا پر اتم بھوڑ نہیں اس کو تم گھتا کی لڑائی کے بعد منسکیارہ دلائیٹ ٹائگرل کی چوٹی پر پھر سے چیرمزہ سہر آیا گیا ان کے دمیستہ ہسپیٹے ہوئے اتارہ کی لیڈیر سے پھر سے چیرمزہ سہر آیا گیا پھر سے مے جنوین کسری رائپل کے کٹن بھک کٹنا بھکرم باترا نے ساس کا نیا دیکھتے ہوئے اپنے پرانوں کو دیش کے نام بکھاور کر دیا شاہیدو کی چیتاں پر دگئے کے ہر بڑن ملے شے ہن میر آئپل میں امیر سینہ اور میر آئپل میں جیون شرسٹا 7 بتالی ایت 11 گورکہ رائپل بھارتیس سینہ کی طرف سے آپ سبی کا اس کارگل بار میمریل میں آتک سواگت پتہ آبین اندن کرتے ہیں کارگل جتو کا ایک بڑا باگ اسی دروس سیکٹر سے لڑا گیا اس کے علاوہ آپ جسے دون پر ادور سید ہیں وہاں سے ان پہاڑیوں کی چند ایک چوٹیاں سکھائی دیتی ہیں جن پر سم انیس تو نینانوے میں پاکستانی سینہ نے سوکے سے بھتپیر کی تھی آپ سکرکتش کے آئے ہیں جسے نیسٹ کلہائی کے نام سے جانا جاتا ہے ٹائگر ہots کی اُچائی سموند تل سے لگ پاک سول رہا جا سات سو فٹ ہے ٹائگر ہLS بائیں دوسری نکیلی چوٹی نام رائنو ہان رائنو ہان بائیں ایک حلکہ گولا کا ٹاوپ نام .4875 .4875 کو آزم بترا ٹاوپ کے نام سے جانتے ہیں آپ کے سامنے پہلین پہاڑ پر دشمن کے قریب سو سینکھھیں یہ ان کے دوارا کی گئی یہ practitioners بہات کی دو جلائی کی رات دونہ ہی پٹا لینوں نے رندبینج کی تاؤں سے املاک سروشیا لکچے کٹھن تھا پر اتم بھو نہیں اس کو تم گتا کی لڑائی کے بعد انس کیارہ دلائی ٹائگرل کی چکوٹی پر دیوٹیٹ کی رنگرہ تہرہ آیا گیا انسیہ دمیشتہ ہس کو دیکھتے ہوئے اثارت کی لیڈیر سے دیرگل کو کے اندرسی ملاتوں کو پرام بیش چکرہ اللہ پیلان کی کو ماب بیش چکرہ سے ستمانیت دیا گیا وائن 4875 موکے آسپا کی چوٹیوں کو تبجاب کرنے کی سمیدار تیرہ جموین کسی رائیپل کترا چاہت واتون آگا کو سیگل تینوں ہی پٹا لینوں نے چار چلائی 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 اس سنگھت پوڑ مقابلے میں الگ الگ دساؤں ساملا کر دودھمن کو مہ توڑ چواب دیا اس اپریشن میں تیرہ جموین کسی رائیپل کے کپٹین بکرم بطرہ نے سانس کا نیا دیا لکھتے ہوئے اپنے پرانوں کو دیش کے نام اور یہ پردار منتری ایک طریقے سے کارگل ید سمارک وہاں پہ دورہ کرتے ہوئے کارگل ید میں شہید تمام جوانوں کی جو تصویریں وہاں لگیں اس کی جانکاری حاصل کرتے ہو جس وقت یہ ید ہوا تھا اس وقت کی واسطوک تصویروں کو بھی سنگرہالے میں رکھا گیا ہے کون سے ساجو سامان استعمال کیے تھے بھارتیہ سینکوں نے اس کا بھی سنگرہت کیا گیا ہے تو پاکستان کے قبضے سے برامت کیے گئے گولہ بارود و تمام اندھ پرکار کے سامان کو بھی اس سنگرہالے میں سنکشت کیا گیا ہے بھارتیہ شورکی گاتھائیں بھی یہاں پہ لکھی گئی ہیں کس طریقے سے جو ویر شہید سینک ہیں ان کی کہانیاں تھی کیسے انہوں نے اس ید کو انجام تک پہنچایا اس کا ذکر بھی اس سنگرہالے میں صاف طور سے رکھا گیا ہے کنکن ریجیمنٹس کے تمام جوانوں نے جو اپنا یوگدان دیا ہے جن ہتیاروں سے اس لڑائی کو لڑا لیکن جو جذوے کی کہانیاں ہے وہ بھی یہاں پر کویتاؤں کے طریقے سے اکیری گئی ہیں ان کے یاد ان کو کرنے کے لیے اور یہ اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ دیش کے لیے سروچ ولیدان دینے والوں کو دیش بھولا نہیں ہے آج بھی ان کے اس یوگدان کے لیے ایک سو چالیس کرونا بھارتیہ سممان کے ساتھ اپنا سر جھکاتے ہیں ایسے تمام یودہوں نے جنہوں نے بھارتیہ مان سممان تیرنگے کے مان سممان کے لیے جو کام کیا اپنا جو سروچ ولیدان دیا اس کا نمن کرنے کے لیے پردان منطقی کا پہنچنا یہ دکھاتا ہے کہ پورا دیش ان شہیدوں کی شہادت کے آگے کھڑا ہوا ہے اور یہ تمام پرکار کے وہاں پہ ڈائیگرامز بھی بنایا گیا ہیں جس میں وہ بھوگولک پرستیتیوں کو درشایا گیا کہ کیسے نیچے کی جگہ سے اوپر تک کے وہاں تک پہنچے ہٹ آف ریویمبرنس ہے جہاں پر اور یہاں پہ امر سنسپرن جو ایک طریقے سے یہاں سنگرہت کیے گئے ہٹ آف ریویمبرنس کے طور پر اس ید اسمارک کا وہ حصہ جانا جاتا ہے جہاں پر تمام چیزوں کو سہی جا گیا ہے اور یہاں پر وہ بھی ساجو سامان رکھا گیا ہے جو پاکستانیوں کے قبضے سے برامت کیا گیا تھا اور ہٹ آف ریویمبرنس اپنے آپ میں ان شہیدوں کی تمام یادوں کا ذکر بھی کرتا ہے اور تمام ایسے پتر بھی جو ان ویر جوانوں نے اپنے پرجنوں کو لکھے تھے جس میں دیش بھکت کی بھاونہ سے اوٹ پروت وہ شبد وہ بھاونہیں کہیں نہ کہیں جلکتی ہیں ان سب کو سنگرہت کرنے کا کام بھی کیا گیا ہے تو صرف اتنا ہی نہیں کہ ان شہیدوں کو ہم یاد کرتے ہیں بلکہ ان کی جیون سے جڑی ہوئی ان کی شور گاتھاؤں سے جڑی ہوئی تمام باتوں کو اس ریمیمبرنس اس تھل پہ یہاں پہ رکھا گیا ہے اور اس کے بارے میں پردھان منتری نیندر مہدی جانکاری حاصل کرتے ہوئے اور ویوہن نے جو بٹالینس ہیں ان کے جو افسرز تھے ان کے جو جو جوان تھے جنہوں نے اپنی شہادت دی ہے جنہوں نے اپنی قربانی دی ہے ان کی تصویریں بھی یہاں پہ موجود ہیں اور ان کے ناموں کو بھی انکت کیا گیا ہے اور یہ اپنے آپ میں وہ اس وقت کی ید کے سمیے کی واسطوک تصویریں بھی ہیں جو یہاں سنگرہیت کی گئی ہیں تمام وہ ید لڑے جانے والے ساجوں سامان بھی لکھے ہوئے ہیں اور شور گاتھاؤں کو بھی یہاں اکیرا گیا ہے اور جس کی جانکاری پدھان منطری حاصل کرتے ہوئے اور یہ تمام وہ جگہیں جو بھوگولک وشمتاؤں کو درشاتی ہیں کی کیسے نیچے رہتے ہوئے بھی ہزاروں ہزار فٹ کی اونچائی پہ بیٹھا ہوا اوپر دشمن جو سیدھے ٹارگٹ کرنے میں سکشم تھا وابجود اس کے حوصلے کو پست کرتے ہوئے ہم نے اس کو ہرا کر اپنی وجہ گاتھا کو لکھا ہے یہ تصویریں آپ لگا تھا پدھان منطری کے دورے سے جڑی ہو دیکھ رہے ہیں اور یہ گروپ فوٹو ہے جس میں تمام وہ پریجن موجود ہیں جن کے پریجنوں نے شہادت دی ہے اس وقت کے تمام جو شہادت دینے والے لوگ ہیں ان کے پریجن بھی موجود ہیں پدھان منطری کی موجودگی ہے تمام سینہ کے بڑے عدکاری موجود ہیں اور یہ دکھاتا ہے کہ پریجنوں کے ساتھ پورا دیش آج کھڑا ہوا ہے اور تیرنگے کی تلے یہ سب کی موجودگی دکھاتا ہے کہ یہ بھارت ماتا کی جائے اور بھارت کے اس تیرنگے اور مان سممان کے لیے پیچھے دیکھ رہی ہیں ان چوٹیوں بھلے یہ زمین کا ایک ٹکڑا ماتر کہا جائے لیکن وہ ایک ٹکڑا نہیں ہمارے مان سممان کا پرتیق ہے جس کی ایک ایک انچ زمین کو ہم نے اپنی شور کی گاتھاؤں سے اپنے لہو کو بہا کر حاصل کیا اور دکھایا دنیا کو اور دکھایا پاکستان کو کہ آپ کی ایک بھی ناپاک حرکت کو ہم نستنابوت کر دیں گے اور یہ اس امر گاتھا اس وجہ پت کی کہانی ہے جو ہمارے دیش کررواکران سیناؤں نے مل کے لکھی ہے پاس سے پچیس سال پہلے کارگل کے ید میں اور آج پچیس سال کا یہ پڑاؤ ہمیں ان شہیدوں کی ان تمام ید کرمیوں کے یوگدان کو یاد دلاتا ہے جنہوں نے ادھم میں شور اور پراکرم کو دکھاتے ہوئے آج کے اس دن تک پہنچنے کا ہم دیش واسیوں کو بوکا دیا ہے چھبیس جولائی انیس سو ننیانوے وہ دن جب اس وقت پدھان منتری رہے اٹلوی حریب آشپیج یہ نے ید جیتنے کی گھوشنا کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اب یہ آپریشن ویجے پورا ہوا ہے اور دیش نے اس ید کو جیت لیا ہے تمام ایسے موقع آئے جب ہماری تمام رلدنیتیاں اتنی کارگر ثابت ہوتی نظر نہیں آئیں لیکن ہر بدلتے دن کے ساتھ ہم نے اپنی رلدنیت کو بدلا کیسے انفنٹری نے اپنی لڑائی لڑی کیسے وائیوسینا نے اپنے مرشبندی کی اور اس کے بعد جا کے پاکستان کی اس گھسپیٹ کی کوشش کو پوری طرح ناکام کیا گیا پاکستان کے اس وقت کے پدھار منطری نواز شریف امریکہ دول کر گئے تھے کسی طریقے سے ہم کو اور ہمارے دیش کو بچا لیجئے کیونکہ ہندوستان نے اس بات کا پرن لیا تھا کہ ہم اپنی ایک ایک انچ زوین واپس لینے تک رکنے والے نہیں ہیں اور یہ سندیش صاف طور سے دنیا کو دیا گیا تھا اور اس وقت ہندوستان کو اس ٹڑائی میں کئی پرکار سے کچھ دیشوں کی جو مدد بھی ملی جس میں اسرائیل کا نام بہتری سے آتا ہے کہ ید سامگری کی ایک موجودگی ہونا بھی بہت معنی رکھتا ہے لیکن ساجو سامان ہی نہیں ید کے گولی بارود اور گولا ہی نہیں بلکہ جو جذوے کی کہانی جس جذوے سے اس ید کو بھارتی ہے رلواکروں نے نوجوانوں نے جھوانوں نے اس وقت لڑا یہ اس کی کہانی ہے اور شاید اسی لیے کارگل ید اسمارک میں ایک وجہ پت کا نرمان بھی کیا گیا ہے جس کے دونوں اور تمام شہیدوں کے ہمارے میں جانکاری لکھی گئی اور اس وجہ پت کو وجہ پت نام ہی اس لیے دیا گیا ہے کہ اس پت کے مادھیم سے آپ جب وہاں سے گزریں گے تو تمام ان شہیدوں کے نام اسمارک اور ان کی گاتھاؤں کو وہاں اکیرنے سے پڑھنے کے اپنی پورے آن بان کے ساتھ لہراتا نظر آ رہا ہے یہ گروپ فوٹو پردھان منطری کی موجودگی کارگل ید اسمارک دراس میں اور یہ ویر بھومی میں پردھان منطری نے شدہ سمن ارپت کیے اور اپنے آپ میں پورے دیش کی اور سے یہ پردھان منطری کا سر جھکنا یہ دکھاتا ہے ان شہیدوں کے سممان میں کہ پورا دیش آج ان کے سممان میں اپنا سر جھکا کر کھڑا ہوا ہے نت مستق ہے کیونکہ دیش کے لیے جب انہوں نے قربانی دی تب جا کر آج دیش ترقی کے اس راستے پر آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے چاہے وہ آرتک ساماجی گتویدیوں میں ہم جو بھی اچائیاں حاصل کر رہے ہیں آج ویشوک پٹل پر بھارت کو جو بھی مان سممان مل رہا ہے اس کا بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سیماؤں کو سرکشت رکھنے کے لیے سمارہوں میں ماننی پردھان منتری شری نریندر موڈی جی ایوام سبھی گھڑ مانی آتیتی گھڑوں کا ہاردک سواغت ایوام ابھی نندن کرتی ہوں جیسے کی آپ سبھی کو گیا تھے کی شنکھلا سرنگ کی نرمان کارے کا شب آرم ماننی پردھان منتری جی کے کر کم لو دوارہ پہلے ویسپورٹ سے کیا جائے گا تر وہ پرثم آپ کے سامنے پرستت ہے شنکھلا سرنگ کی رن نیتک اور آرثک مہتو کے اوپر تیار کیا گیا ایک چلچتر بھارت کے صدور اتر میں بسا سیماورتی کیندر شاسد پردیش لدہ اپنی بھاگولک ستھتی اوام کٹھن موسم کی وجہ سے دنیا کے سب سے کٹھن علاقوں میں بھی جانا جاتا ہے بگت ایک دشک سے راشتر نے ماننی پردھان منتری چھین نریندر موڈی کے گتشیل نیتریت میں نہ کیول بیروڈیوں کے ناپاک ارادوں پر کابو پانے کے لیے سکریہ درشتی کون اپنایا ہے بلکہ سیما پر بنیادی دھانچے کے نرمان کی گتی کو بھی بڑھاوا دیا ہے بارڈری یا ڈیولپپنٹ سیما سڑک سنگٹھن کو اس مہتوا کانچی پریوجنہ کے کاریان وین کی زمیداری سوپی گئی ہے چار دسملو ایک شونی کلومیٹر لمبی شنکولہ سرنگ شنکولہ دررے کو بائی پاس کرے گی جو ہر سال چار سے پانچ مہینوں کے لیے پندرہ سے بیس فٹ ورف سے ڈھکا رہتا ہے یہ سرنگ ٹوین کیوب ہوگی تتھا اس میں ہر پانچ سو میٹر پر ٹروس پیسج اپلپ کرائے جائیں گے اس سرنگ کے نرمان سے چار کلومیٹر یاترہ کی دوری اور تیس منٹ کی سمیے میں کم ہی آئے گی آج شنکولہ ٹنل کا نرمان کاری ماننیہ پردھان منتر شری نریندر مودی جی کے کر کملو دوارہ پردھم دس خورت کے ساتھ شروع کیا جائے گا اپنے رنمیتک سین مہتو کے علاوہ یہ سرنگ لدھاک کو ہر موسم میں کنیکٹیویٹی پردان کرے گی اور ہیماشل پردیش تتھا لدھاک میں ساماجک اور آرثک وکاس کو بڑھاوا دے گی شنکولہ سرنگ کا نرمان بھارت کے ماننیہ پردھان منتری شری نریندر مودی کے وکس بھارت اور آپ نرمان بھارت کے سپنے کو ساکار کرنے کی دشا میں ایک بڑا قتم ہوگا یہاں اپس تتھ سبھی آتھتی گنوں کو اب میں ویڈیو لنک کے مادھیم سے یہاں سے پات سو کلومیٹر دور شنکولہ لے چلتی ہوں آپ سبھی سے انورود ہے کہ آپ اپنے سامنے لگی دو یہ سمدر تل سے 4800 میٹر کی اوچ پر ستھت ہے اور شنکھلا شکھر سے 3 کلومیٹر پہلے ہے اب میں ماننی پردھان منتری جی سے انورود کرتی ہوں کہ وہ ریموٹ کے مادھیم سے شلالیک کا اناورن کرتے ہوئے پرثم ویسپورٹ کرنے کی انومتی پردان کریں اب کچھ ہی شنوں میں آپ شنکھلا سرنگ کا پہلا ویسپورٹ دیکھیں گے جسے سرنگ کے نرمان کارے کی شروعات ہوگی پردان منتری جی آپ کی کشن لی ترت میں ہمارا دیش تیزی سے پرگتی کر رہا ہے آپ کی دور درشت اور سشکت نیتیوں نے ہمیں آتما نربھر بھارت کی اور اگر سر کیا ہے میں آپ سے نویدن کرتی ہوں کی ویس شب افسر پر اپنے بہمولی وچنوں سے ہم سبھی بھارت بھارت مات کی بھارت مات کی بھارت بھارت لدھا کے لیپنین گورنر بیڈی میسراجی کیندری منتری سنجے سیٹ چیف او ڈیفن ستاف جنرل آنیل چہوان تینوں سیناؤں کے سینادیکش کرگیل یود کے سمائے سینادیکش رہے جنرل بی پی ملیق جی پورو سینادیکش جنرل منیج پانڈے جی بیرط پورسکار پرابت سیو آرت اور سیو نیبرت سینکوں کرگیل یود کے بہدور بیروں کی مات آئیں بیر ناریہ اور ان کے سمست پریجن سینہ کے بہدور جوانوں اور میرے پریادیش واسیوں کیے گے اپنی جان کی باجی لگانے والوں کے نام امیت رہتے ہیں یہ دیش ہماری سینہ کے پراکرمی مہا نائکوں کا سدا سربدہ رنی ہے آج آج جب میں پھر کرگیل کی دھرتی پر ہوں تو سوا بھاوی ہے وہ سمرتیاں میرے من میں تازہ ہو گئی ہے مجھے آدھ ہے کہ اس طرح ہماری سینہ وں نے اتنی اونچ پر اتنے کٹھین یود آپریشن کو انجام دیا تھا میں دیش کو ویجی دلانے والے ایسے سبھی شروعیروں کو آدھر پوروک پرنام کرتا ہوں میں ان سہیدوں کو نمن کرتا ہوں جنہوں نے کارگیل میں ماتر بھومی کی رکشہ کے لیے اپنا سربوچ بلیدان دیا ساتھ کارگیل میں ہم نے کیون یود نہیں جیتا تھا ہم نے ست سیم اور سامرسکا ادھر پریچے دیا تھا آپ جانتے ہیں بھارت اس سمائے شانتی کے لیے پریاس کر رہا تھا بزلے میں پاکستان نے پھر ایک بار اپنا اور وشوا سی چہرہ دکھایا لیکن ست کے سامنے است ور آتن کی ہار ہوئی ساتھ یوں پاکستان نے اتیت میں جتنے بھی دوس پریاس کیے اسے موہ کی کھانی پڑی ہے لیکن پاکستان نے اپنے اتیحاس سے کچھ نہیں سکھا ہے وہ آتنگ باد کے سہارے پروکشی وار کے سہارے اپنے آپ کو پراسنگی بنائے رکھنے کا پریاس کر رہا ہے لیکن آج جب میں اس جگہ سے بول رہا ہوں جہاں آتن کے آقا وں کو میری آواج سیدھے سنائی پڑ رہی ہے میں آتنگ باد کے ان سر پرستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے نا پاگ من سبھے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے آتنگ باد کو ہمارے جاوان پوری طاقت سے کچھ لیں گے دشمن کو مہتوڑ جواب دیا جائے گا ساتھیوں لگ داگ ہو یا پھر جمہ کشمیر بکاس کے سامنے آ رہی ہر چنوٹی کو بھارت پراست کر کے ہی رہے گا کچھ دین بات اس پانچ اگس کو آٹ کل تھری سیون تی کا انت ہوئے پانچ ورس پورے ہونے جا رہا ہے جم کشمیر آج نئے بھوش کی بات کر رہا ہے بڑے سپنوں کی بات کر رہا ہے جم کشمیر کی پہچان جی ٹوی جیسی گلو سمیت کی اہم بیٹک کرنے کے لیے ہو رہی ہے انفراسٹیکٹر ڈیولپنٹ کے ساتھ ساتھ جم کشمیر لے للاک میں ٹوریزم سیکٹر بھی تیجی سے گرو کر رہا ہے دسکوں بار کشمیر میں سینیما گھر کھلا ہے ساڑھے تین دسک کے بار پہلی بار سری نگر میں تاجی نکلا ہے دھرتی کا ہمارا سورگ تیجی سے شانتی اور سوہار کی دسا میں آگے بڑھ رہا ہے ساتھی وں آج لدانک میں بھی بکاس کی نئی دھارہ بنی ہے بہتر بھوش کے لیے نئی سمبھاون آو کا نیا راستہ کھن لے گی ہم سبھی کو پتا ہے کی کٹھور موسم کی وجہ سے لدانک کے لوگوں کو کتنی مشکلیں آتی ہیں شنکندلہ تنل کے بننے سے یہ مشکلیں بھی کم ہوگی میں لدانک کے میرے بھائی بہنوں کو اس تنل کا کام شروع ہونے کے لیے بشیس بدھائی دیتا ہوں ساتھیوں لدانک کے لوگوں کا ہیت ہمیشہ ہماری پرانکھ بک دم رہا مجھے آدھ ہے کورونا کے سمیہ میں کرگل کھتر کے ہمارے کئی لوگ ایران میں فس گئے تھے انہیں باپس لانے کے لیے میں نے بیٹی گذ ستر پر کافی پری آس کی ایران سے لا کر انہیں جی سل مہر میں ٹھہرایا گیا تھا اور جب سواستگی درستی سے پوری طرح سنتوز زنگ ریپورٹ ملے اس کے بار ان سب کو ان کے گھر تک یہاں پہنچایا تھا ہمیں سنتوز ہے کہ ہم انہ کو جندگیوں کو بچا پائے یہاں کے لوگوں کی سویدائیں بڑے ایز آف لیونگ بڑے اس کے لیے بھارت سرکار نیرنتر پر پیار کر رہی ہے بیتے پانچ برسوں میں ہی ہم نے لدداد کے بجیٹ کو لیونگ گیارہ سو کروڑ سے بڑھا کر چھے ہزار کروڑ کی کر دیا ہے یعنی قریب قریب چھے گناہ کی بردی یہ پیسہ آج لدداد کے لوگوں کے بکاس میں یہاں سویدھائیں بڑھانے میں کام آ رہا ہے آپ دیکھئے سڑک بجلی پانی سکھا پاور سپلائے روزگار لدداد میں ہر دسا میں درش بھی بدل رہا ہے پری درش بھی بدل رہا ہے پہلی بار یہاں ہولی سٹیک پانی کے ساتھ کام ہو رہا جل جیون میشن کی وجہ سے اب لدداد کے نبی پرتیشت سے جاندہ گھروں میں پائپ سے پینے کا پانی پہنچ رہا ہے لدداد کے یو کو کو کوالیٹی ہائر ایجوکیشن ملے اس کے لیے یہاں سندھو سینٹرل یونیورسیٹی کا نرمان ہو رہا ہے پورے لدداد شیطر کو 4G نیٹورک سے جوڑنے کا کام بھی چل رہا ہے 13 کلومیٹر لنبی جو جیلا ٹرنیل کا کام بھی جاری ہے اس کے وجن بننے سے نیشنل ہائیوے نمبر بون پر بھی آل بیدر کنیکٹیویٹی ہو جائے گی ساتھیوں ہم نے دیش کے سیمہ ورطی چھیتروں میں بکاس کے اس آدھارن لکش تائی کیے ہیں چیلنج جنگ ٹاسک کو اپنے ہاتھوں میں لیا آ ہے بارڈر روڈ آرڈی 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 ایسے لکش کو پورا کرنے کے لیے پروڈی اس لیے ہماری سینہوں کو ہتھیاروں اور اپکرونوں کے ساتھ ساتھ کاریش شیلی اور بیوستہوں میں بھی آدھونک ہونا چاہیے اس لیے دیش دسکوں سے ڈیپرین سیکٹر میں بڑے ریفارمز کی ضرورت محسوس کرتا رہا تھا سینہ سویم ان ریفارمز کے کارا آج ہماری سینہیں جاندہ سکشم ہوئی ہیں آتمن نربھر ہو رہی ہے آج دیفنس پروکورمنٹ بینک بڑی حصے داری بھارتی دیفنس اندسٹری کو دی جا رہی ہے ڈیفنس میں ریس این ڈیولپمنٹ بجیٹ کا بھی 25 پر تیش پر پر سیکٹر کے لیے ریزر کیا گیا ہے ایسے ہی پر ایسے کی بھارت کا ڈیفنس پروڈکشن اب سوال لاغ کروڑ روپیے سے جادہ ہو چکا ہے کبھی بھارت کی جن تھی ہتھیار مانگانے والے دیش کے روپے بھی تھی اب بھارت ایکش پورٹر کے طور پر اپنی پہچان بنا رہا ہے مجھے خوشی ہے کہ ہماری سینہ انہیں پانچ ہزار سے جاندہ ہتھیاروں اور یہ سینہ اپکروں کی لیس بنا کر یہ تائیں کیا ہے کبھی یہ پانچ ہزار آئٹمز باہر سے نہیں منگوائے جائیں گے میں اس کے لیے سینہ نیت رتو کو بدھائی دیتا سکیم بھی ہے دسو کو تک سنسط سے لے کر انیک کمیٹی تک میں سینہ کو یو آ بنانے پر چرچائیں ہوتی رہی ہے بھارت کے سینکوں کی آوست آیو ایو 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 گلو ایو 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 ہم سب کی چند بڑھاتا رہا ہے اس لیے یہ بھی شاید برسوں تک انیک کمیٹیوں میں بھی اٹھا لیکن دیش کی سرکسہ سے جڑی اس چنوٹی کے سمازان کی پہلے اچھا شکتی نہیں دکھائی گئی شاید کچھ لوگوں کی مان سکتا ہی یسی تھی کی سینہ مطلب نیتاؤں کو سلام کرنا پرےڑ کرنا ہمارے لیے سینہ مطلب سے جڑے اتنے سمویدنسل بشے کو کچھ لوگوں نے راجنیتی کا بشے بنا دیا ہے کچھ لوگ سینہ کے اس ریفارم پر بھی اپنے بیقتیت سوارتھ میں جھوٹ کی راجنیتی کر رہے ہیں یہ بہی لوگ ہیں جنہوں نے سینہوں میں ہزاروں کروڑ کی گھٹا لے ہماری سینہوں کو کمجور کیا یہ بہی لوگ ہیں جو چاہتے تھے कि ایئر فورس کو کبھی آدھونیک فائٹر جیٹ نہ مل پائے یہ بہی لوگ ہیں جنہوں نے تیجر فائٹر پلین کو بھی ڈبے میں بند کرنے کی تیاری کر لی ڈیوڑ دیکھیں ساتھیوں ہے سچا یہ ہے kun عیدی پتی ہو جنہاں سے ہونکتی طاقت بڑے گی ایک اور دیش کا سامر سمن یوہ بھی ہے ماترو بھومی کے سیوہ کے لیے آگے آئے گا प्राइवेट सेक्टर और प्रामेट्री फोर्सेट में भी अगनी वیरों को प्राश्पिक्ता देने की गोच्छनाय की मतहरान हूं कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है उनकी सोच को क्या हो चुका है ऐसा ब्रह्म फ़ला रहे हैं कि सरकार पेंसन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है मैं जरा ऐसे लोगों की सोच सिर्फ शर्म आती है लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं जरा कोई मुझे बताए आज मोदी के शासनकान में जो भरती होगा क्या आज ही उसको पैंसन देने की नौबत तो तीस साल के बाद आएगी और तब तो मोदी 105 साल का होगा और तम नभी मोदी की सरकार होगी क्या मोदी जब 105 साल का होगा तीस साल के बाद जो पैंसन बचेगा उसके लिए मोदी ऐसा राजनीती है जो आज गाली खाएगा क्या तरक दे रहे हैं लेकिन साथ्यों मेरे लिए दल नहीं बेसर वो परी है और साथ्यों मैं आज गर्व से कहना चाहता हूं कि सेना उद्वारा लिए गए इस पैसले का हमने सम्मान किया है और जैसा मैंने पहले कहा हम राजनीती के लिए नहीं राष्ट नीती के लिए काम करते हैं हमारे लिए राष्ट की स्वरक्सात सर्वों परी है हमारे लिए एक सो चालीस करोड की शांती यह सबसे पहले है साथ क्यों जो लोग देश के युवाओं को गुम्रा कर रहे हैं उनका इतिहास साथ्ची है कि उन्हें सैनीकों की कोई परवा नहीं है यह वही लोग है जिनोंने एक मामुली रकम पांचो करोड रुपय दिखा दिखा कर वन रैंग वन पैंशन पर जूट बोला था पांचो करोड यह हमारी सरकार है जिसने वन रैंग वन पैंशन लागू किया पूर्व सैनीकों को सवा लाग करोड रुपय से जादा दिये गए अब कहां पांचो करोड कहां सवा लाग करोड इतना जूट और देश के जवानों के आँख में दूल जोकने का पाप यह बही लोग हैं जिन्नोंने आजहादी के साथ दसक बाद भी सेना की मांग होने के बावजुद भी देश के बीर सैनीकों के परिवारों की मांग होने के बाद भी हमारे सहीदों के लिए बार मेमोरियल नहीं बनाया टालते गए कमीटिया मनाते गए नक्षे दिखाते गए यह बही लोग हैं जिन्होंने सीमा पर तैनात हमारे जमानों को परियाप्त बुलेट प्रूप जैगेट्स भी नहीं दी थी और साथ्यों यह बही लोग है जो करगील विजय दिवस को भी नजर अंदाज करते रहें यह तो देश की कोटी कोटी जनता के आशिरवाद है कि मुझे तीसरी बार सरकार बनाने का मोका मिला और इसलिए आज यह महत्पूर्ण एतिहासी घटना का हम पुन्य समर्ण कर मरण कर पारें वर्ला अगर वही आजाते तो इस युद्ध विजय की तवारिक को याद नहीं करते अ कि साथ्यों कि कारगील की विजय यह किसी सरकार की विजय नहीं थी कि कारगील की विजय यह किसी दल का विजय नहीं था यह विजय देश की थी यह विजय देश की विराशत है यह देश के घर्व और स्वाभी मान का पर्व है मैं एक बार फिर एक सो चालिस करोड देश वाश्यों की तरफ से मेरे वीर जमानों को स्रद्धा पुर्वक नमन करता हूं सभी देश वाश्यों को पुना एक बार कारगील विजय के पचीस वर्ष की शुपकामनाय देता हूं मेरे साथ बोले भारत माता की यह भारत माता की जाएं मेरे उन वीर शहीदों के लिए हैं मेरे वीर भारत मा के वीर सपतों के लिए हैं भारत माता की यह भारत माता की यह भारत माता की यह भात बहुत धनिवार شکریہ